بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑے فارم کی سٹوری بتاؤں گا اور اس کا ویزرٹ بھی کرواؤں گا اس فارم کی شروعات اس چھوٹے سے فارم سے ہوتی ہے جس میں پندرہ گائی ڈالی گئی تھی اس کے بعد دس سے بارہ سال کے سفر کے بعد اس چھوٹے سے فارم نے ایسی شکل اختیار کر لی اس فارم کو بنانے میں تقریباً بارہ سال کا عرصہ لگا اور اس فارم کو جدید طریقوں کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس میں تمام وہ ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے جو جانوروں کے لیے بہت ضروری ہیں اس فارم میں تمام گائی فریزن نسل کی ہیں اور تقریباً ڈیلی کا بارہ سو لیٹر دور نیسلے کو دیا جاتا ہے اور اس فارم میں تقریباً آٹھ سے دس ملازم کام کرتے ہیں اور اس فارم کو بنانے میں بڑی بات یہ تھی کہ ان جو بھی گائے ہیں ان کے بچوں کو کبھی بھی انہوں نے سیل نہیں کیا تھا ہمیشہ ان کی گروت ہوتی رہی اپلتے رہے اور اسی فارم میں نئی گاؤں کی طرح شامل ہوتے رہے دیکھیں یہ گائیں دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہیں اور یہ جو پراپر جگہ ان کے بیٹھنے کی بنائی گئی ہے اس کو نیچے سے پکا نہیں بنایا گیا یہاں زیادہ تر مٹی ڈالی گئی ہے تاکہ ان کے پاؤں خراب نہ ہوں اور وہ آسانی کے ساتھ گائی یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس فارم میں سفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے جنوروں کے پانی کے لیے چاروں اطراف میں ایسی ہوزیاں بنائی گئی ہیں جنوروں کے چارے کے لیے سیلچ اور دوسرا سبز چارہ مکس کرکن کو ڈالا جاتا ہے چارہ کھانے کے بعد تمام گائے جو کھا لیتی ہیں وہ اپنی جگہ پر آ کر چھپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور سپیشل ڈاکٹرز بھی ان کے لیے ہائر کیے گئے ہیں اور یہ سب سے منافع بکش کاروبار ہے کیونکہ دودھ کی ڈیمانڈ روز پر روز بھٹی جا رہی ہے اور کبھی اس کا متبادل نہیں آسکتا اس لیے اس جیسا کوئی بھی دوسرا کاروبار کوئی نہیں ہے اور ساری کی ساری چھت لوہی سے تیار کی گئی ہے موسیقی 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 اور موسمِ گرمہ کے لئے اس کے اوپر پنکھیں اور شاورز بھی لگائے گئے ہیں موسیقی یہاں بھارن کا اچارہ کٹا جاتا ہے موسیقی یہ چھوٹے بچڑوں کے لئے چھوٹے پنجرے پنایا گئے ہیں اور ان کو شروع کے تقریباً ایک ماہ ان میں رکھا جاتا ہے اور یہاں ان کو خوراک ڈالی جاتی ہے موسیقی موسیقی چہرہ کھا لینے کے بعد گائے سردیوں میں دھوپ کے لئے باہر آ کر بیٹھ جاتی ہیں موسیقی موسیقی چھوٹے بچڑوں کو ان پنجروں میں رکھا جاتا ہے اور آگے لگے برتروں میں یہاں پر ان کی خوراک ڈالی جاتی ہے اور تقریباً ایک ماہ تک ان کو اسی میں رکھا جاتا ہے موسیقی 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 یہ جانوروں کے دودھ دونے کے لیے برطن اور یہ دودھ دونے والی مشین ہے جس کے ذریعے سے دودھ دویا جاتا ہے اس جگہ پر جانوروں کا سائلیچ سٹور کیا جاتا ہے اور یہاں پر بھرسہ سٹور کیا جاتا ہے موسیقی